فائنلی ہمیں آن آرائیول اسٹیکر ویزا مل چکا ہے بشکیک ائرپورٹ پر یہ ہے ابو دہبی کا بزنس لاؤنج یہاں پر آپ کچھ بھی کھاپ پی سکتے ہیں بلکل فری یہاں پر جانے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں یہ ویڈیو میں بتاتا ہوں میں جہاں پورا خالی ہے یہ دیکھیں کھانی ہیں تو لیٹ کر مزے سے جاؤں گا اسلام علیکم دوستو ایک نئی صبح ایک نیا سفر اور اس وقت موجود ہے ہم ابن بطوتہ میٹرو اسٹیشن پہ اور یہاں سے ہم بس پکڑ رہے ہیں ابو دہبی ائرپورٹ کی اور ابو دہبی ائرپورٹ سے آج ہماری فلائٹ ہے بشکیک کرگستان کی اور اس ٹرپ کی ساری ڈیٹیلز میں بتاؤں گا اے ٹو زیڈ کتنا خرچہ آیا سم کارڈ کیسے لیں ہوتل کیسے لیں اور سستے سے سستہ ترین بتاؤں گا میں آپ کو سب کچھ بغیر کسی ایجنٹ گئے میرے ساتھ میرے پارٹنر ہیں رضوان علی شاہ میرے بہت اچھے دوست تو انشاءاللہ ابھی اس ٹرپ کو کنٹینیو کرتے ہیں ابو دہبی ائرپورٹ کی طرف یہ سامنے ویزئر والوں کی بس ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو بس اس پہ جائیں گے ہم اور پھر وہاں پہ پہنچ کر آپ کو مزید ڈیٹیلز میں بتاتا ہوں کہ کیا ہونا ہے کیسے چیک ان کریں گے کیا ریکوائرمنٹس ہیں سب ڈیٹیلز میں بتاؤں گا اگر آپ ابو دہبی جا رہے ہیں ویزئر کے لیے تو دبائی میں اپنے بطودہ مال پر آپ کو دو بسز ملیں گی ایک تو ان کی ویزئر کی اپنی ہے یہ کیش لیتی ہے اور یہ جو میرے پیچھے کھڑی ہوئی ہے یہ کیش لیتی ہے 35 درمز اور اگر آپ اس پہ نہیں جانا چاہ رہے تو ایک اور بس آتی ہے دبائی کی آٹی اے گی وہ بھی آئے گی پیچھے یہ سی کے برابر میں پیچھے یہ جو لائن لگی ہوئی ہے یہاں پر لوگ کھڑے ہو دیں وہ آپ سے 25 درمز لے گی نول کارڈ پر تو آپ کی مرضی ہے آپ 35 درمز بھر کے ویز والوں کی ائرپورٹ والوں کی سپیشل بس پہ جائیں یا نارمل جو ان کی آٹی اے والوں کی بسیں اس پہ جائیں آپ کی مرضی ہے وہ 25 درمز لے گی اس پہ یہ ہے کہ آپ کے 10 درمز بچ جائیں گے تو آپ لوگ ہی مرضی ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی ترمینل اے ابو دہبی جو کہ نیا ائرپورٹ ہے بالکل لیٹسٹ ابھی ساری فلیٹس جہاں شفٹ کر دی ہیں ویز اے پہلے جو ہے وہ ترمینل 3 پہ ہوتی تھی پرانے والے پہ ابھی نیا پہ شفٹ کر دی ہے بہت خوبصورت ائرپورٹ بنا ہوا ہے یہ بھائر کا کچھ اس طرح سے نظار آ رہا ہے اور ابھی اندر چل کے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ ہے جی ترمینل اے نیو ابو دہبی کا ائرپورٹ بہت زیادہ خوبصورت بنا ہوا ہے آؤٹ کلاس چیز بنائی ہے انہوں نے دوبائی ائرپورٹ سے بھی بلکل یہ دو آت آگے ہیں بلکل نیا ائرپورٹ ہے یہ کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں اور آپ کو ابھی میں امیگریشن سوری بورڈنگ کروا کے پھر آپ کو بتاتا ہوں مزید دیٹیلز ریز ائر کے دو کاؤنٹر ہیں یہ جو ہیں یہ ہیں پریورٹی مطلب اگر ہم نے ایکسرا پیسے پے کیے ہوئے تو یہاں پر آپ ڈاریک جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم جیسے گریبوں نے ایکسرا پیسے پے نہیں کیے ہوئے تو پھر ہم ایسی لمبی لائن میں ایسی لمبی لائن میں لگیں گے اگر پیسے تھوڑے کم پے کر ہوگے سستے میں جاؤ گے تو پھر گریبوں نے لائن میں یہ لمبی لائن میں لگنا پڑے گا یہ دیکھو یہ ہیں جی پریورٹی اور ہمیں نون پریورٹی اچھا تو جی بورڈنگ پاس مل گیا ہے بہت ہی آسانی سے مل گیا کیونکہ کرکستان میں اتنی ریکوائرمنٹ نہیں تھی انہوں نے صرف ہم سے ٹکٹ پوچھا اور ہوتل ریزرویشن کوئی پوچھ رہا تھا کوئی نہیں پوچھ رہا تھا کسی کاؤنٹرز پہ پوچھ رہے دے کسی پہ نہیں پوچھ رہے دے ہم سے ہوتل ریزرویشن بھی نہیں پوچھی بہت ہی آسانی سے بہت ہی سمودھ انہوں نے ہماری چیک ان کر دی اس میں صرف یہ تھا کہ آپ کے پاس ٹکٹ ہونا چاہیے ریٹن ٹکٹ کنفرم ایمیرٹس آئی ڈی مست 3 منت اور ہوتل بوکنگ کی ایک پرنٹ آؤٹ ضرور رکھئے گا اپنے ساتھ اچھا جی اس وقت میں بیٹھا ہوں آپ بزنس لاؤنج میں اور آنا چاہنا کھا لیا ہے تو ابھی آپ کو بھائر جا کر لیتا ہوں ابھی آپ کو بزنس لاؤنج کا میں بزنس کرواتا ہوں یہ ہے جی بزنس لاؤنج ابودابی ائرپورٹ کا اور تمام چیزیں جائیں آپ کو مل سکتی ہیں اگر آپ کے بعد کوئی اچھا بین کا کریڈٹ کارڈ وغیرہ ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں انکلیوڈ ہیں اندر رائس ہو گئے اور یہ روسٹڈ چکن مشرومز کے ساتھ یہ کچھ بیف کا ہے فاستہ یہ بھی کچھ عجیب ہی ہے پوک چوئے تو خوب اور یہ وائلڈ آلو ہیں یہ کچھ براونی بغیرہ ہے یہاں پر کچھ سویٹ ڈیشیز بغیرہ رکھ رہی ہیں کیکس وغیرہ مٹھائیاں ہیں اور یہ ڈرنگ سے جتنی چائے پیئے اچھا تو ابھی فلائٹ کا ویٹ کر رہے ہیں لاؤنج سے میں ہو کر آ گیا لاؤنج آپ نے دیکھا ویڈیو میں کتنا کھانے پینے کی چیزیں دی دبا کے کھا کر آیا آپ کا مفت کا اور ائرپورٹ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے نیو ائرپورٹ بطلب ابودابی کا بھی ریسنٹی جو ہے ٹرمینل وہ اوپن ہوا ہے پرانا بہت چھوٹا تھا یہ بہت بڑا ہے زبردست قسم کا بنا ہوا ہے بورڈنگ بہت زیادہ سمود ہوئی کیونکہ ویڈا آنہ رائیول ہے کھرگستان کا تو انہوں نے جسٹ ہم سے ایمیرٹس آئیڈی پوچھی وہ دی نہ ہوتل بوکنگ پوچھی نہ انشورنس پوچھا کچھ بھی نہیں پوچھا بس ایمیرٹس آئیڈی دیکھا ہی پاسپورٹ دیکھا چل میرا بھائی بوڈنگ کارڈ انہوں نے پرنٹ کر کے دے دیا اور ایمیگریشن سری بوڈنگ دن پھر اس کے بعد جو ہے اپنا سیکیورٹی چیک ہوا ایمیگریشن ہوا ابھی جیسے بوڈنگ سٹارٹ ہوتی تو جہاز میں دیکھاتا ہوں ویڈیو جہاز چل چکا ہے اور بس چار گھنٹے کی فلائٹ ہے وہاں پر پہنچ کے اپ ڈیٹ جیتا ہوں آپ کو جہاز پورا خالی ہے یہ دیکھیں میرے ساتھ میں پوری سیٹیں خالی ہیں تو لیٹ کر مزے سے جاؤں گا اور یہ ہے بھائی دویو ابو دویو ایرپورٹ ٹرمینل اے یہ نیو ایرپورٹ بنا ہو ہے ابو دوی گا بھائی ایسا نظار آپ لوگ نے بہت کم دیکھا ہوگا بھائی 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 یہ بھائی 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 جمیرہ اچھا جی تو پہنچ چکے ہیں بشکیک میں مناس انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ پیچھے آپ ائرپورٹ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ سردی ہے یخ سردی ہے یخ یہ ہے جی وز ائر لائن یہ ہے جی مناس انٹرنیشنل ائرپورٹ سردی بہت زیادہ ٹائٹ ہے مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ اور یہ آ رہا ہے پیچھے ریزوان آئے دو سردی لگ گئی ہے بہت کارڈ پیمنٹ ہی کرنی ہوگی کیش یہاں پر نہیں لیتے بہت زیادہ سمپل پروسس تھا ہم نے صرف اپنے پاسپورٹ کی انفارمیشن ایک فارم پر فل کی اور ہوتل کی ایڈریس ڈالی اور انٹری اور ایکزٹ کی ڈیٹ ڈالی اچھا کیونکہ ہمیں ویزا لیتے لیتے تھوڑی دیر ہو گئی تو یہاں پر تقریباً رات کے گیارہ بچ گئے ہیں اور ایک دو کرنسی ایکسچینجز تھی وہ بند ہو چکی ہیں تو اب ہم اس بینک ایٹی ایم سے اپنے یو اے ای کے کارڈ سے ہم کیش ویڈرو کریں گے کوشش کیجئے گا اسی والے ایٹی ایم سے نکالیے گا کیونکہ دوسرے ایٹی ایمز مجھے ہوتل تک جانے کے لیے کچھ ٹیکسی میں چاہیے تھے ٹیکسی ہمیں پندرہ سو سوم کی ہوتل تک پڑھی ہے اور ہم نے شیئرنگ میں کی ہے دو تین بندوں کے ساتھ ائرپورٹ سے پہنچ چکے ہیں سٹی سینٹر اور اب ہم اپنے گیسٹ آوس کی طرف جا رہے ہیں سردی بہت ٹھیک تھاک ہے موہ سے آپ دعا دیکھ سکتے ہیں اچھا تو ہم پھر گیسٹ آوس پہنچ چکے تھے کیونکہ رات بہت دیر ہو گئی تھی اور ہم تھکے ہوئے بہت زیادہ سے تو جاتے ہی سو گئے تھے اچھا جی یہ ناشتہ انہوں نے سرف کیا ہے ہمیں دو فرائر ڈگ ہیں ایک بیف سوسیج ہے بلیک ٹی ہے یہ کچھ بریڈز ہیں جیم ہے بٹر ہے اور یہ ہمیں فری بلیک فارس دیا ہے ان گیسٹ آوس والوں نے موسیقی